گلاب کا کوئی بھی نام رکھ دیا جائیں مگر پہچان تو خوشبو سے ہی ہو جاتی ہیں انسان بھی ویسا ہی ہے اس کا کوئی بھی رنگ ہو روپ ہو ذات ہو قبیلہ ہو مگر پہچان اپنے کردار اور اخلاق سے ہو جاتی ہیں اکلمندی یہ ہے کہ تم وہ کہو جو جانتے ہو اور جو کہو اس پر عمل کرو لالچ کی چمک دیکھ کر اکثر اکل مار کھا جاتی ہیں جو مختلف اور الگ الگ چیزوں پر نظر رکھتا ہے اس کی تدبیریں اس کا ساتھ چھوڑ جاتی ہیں مسیبتوں اور بلاؤں کی موجوں کو دعا کے ذریعے ہٹا دو ریاکاری کرنے والے کی زبان میٹھی ہوتی ہیں لیکن اس کے دل کی گہرائیوں میں بیماری پائی جاتی ہے اپنے کاموں میں ایسے لوگوں سے مشورہ کر جو خدا کا خوف رکھتے ہوں لوگ دنیا میں اپنے مال کے ساتھ ہیں اور آخرت میں اپنے آمال کے ساتھ مومن کے لیے کتنی بری بات ہے کہ وہ کسی ایسی چیز کی طرف دل لگائے جو اس کی ذلک کی وجہ بنے جب تم یہ دیکھو کہ خدا مسلسل مسیبتیں اور بلائے نازل کر رہا ہیں تو سمجھو کہ وہ تمہیں جگہ رہا ہے بیدار کر رہا ہے جس کے اخلاق تنگ اور برے ہو جاتے ہیں اس سے اس کے گھر والے بھی اکتا جاتے ہیں جو شخص بھی اپنے فیصلوں میں ظلم کرے گا اس کی حکومت ختم ہو جائے گی جس نے اپنے عمل اور نیت میں خلوص پیدا کیا وہ اپنے مقصد کو پا گیا کنجوس اپنے مال سے اپنی عزت کو بچاتا کم اور لٹا زیادہ دیتا ہے انسان کی سانس اس کی موت کی طرف اٹھتے ہوئے قدم ہیں یعنی ہر سانس پر وہ موت سے ایک قدم نزدیک ہوتا ہے جو اپنے راز کو راز رکھنا جانتا ہے وہ کامیابی کا راستہ بھی جانتا ہے زمین پر رہ کر زمین سے سارے رابطے ختم ہو جائیں تو آسمانی وسیلے حرکت میں آتے ہیں محبت دوستی ہمدردی رہنمائی یا مدد یہاں کوئی ایسی نشانی ضرور چھوڑ جائیں جو یہ بتاتی رہے کہ اس راہ سے آپ گزرے تھے اچھائی اچھے دل کی محتاج ہوتی ہیں اچھی زبان کی نہیں یا اللہ ہمیں اچھے دل اور امدہ اخلاق والا بنا دی ہم ایک وقت میں دو دل نہیں رکھ سکتے حیاء سے خالی دل اور مومن کا دل یہ ایک سینے میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے پھول کی زندگی مختصر صحیح مگر خوبصورت ہے جو ہمیں پیغام دیتی ہے اچھا جیو چاہے کم جیو تعلق حق والوں سے ہو اور بندہ باطل سے ڈر جائیں ممکن نہیں ہدایت اللہ کا فضل ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتا بندہ وہی ہیں جو اللہ کی رضا میں راضی ہیں فرش والے دل توڑتے ہیں اور عرش والا دل جوڑتا ہے خدا ایسے احساس کا نام ہے رہے سامنے اور دکھائی نہ دے دنیا کو تم کبھی خوش نہیں کر سکتے اگر تم سادہ ہوئے تو دنیا تم پر ہسے گی اور اکل مند ہوئے تو حسد کرے گی اگر لوگوں کو اپنے قریب رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے دکھ ان سے دور رکھیں اللہ کے لیے جینا انسانوں کے لیے مرنے سے لاکھ درجے بہتر ہیں ملنے کے بعد تو سب لوگوں نے اپنے ربھی کی طرف لوٹ جانا ہے خوش قسمت لوگ تو وہ ہیں جو زندہ اپنے ربھ کی طرف لوٹ جائیں حقیقی پاک دامن وہی ہیں جس کے پاس گناہ کے لیے وسیلے اور موقع بھی ہوں اور وہ پھر بھی گناہ نہ کریں ایسے مال کا کوئی فائدہ نہیں جس میں سخاوت نہ ہو رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے انسان کے پاس دولت کا ہونا نہیں بلکہ احساس کا ہونا لازم ہے کسی چیز کی خواہش ہونا بری بات نہیں لیکن اس کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کو تکلیف دینا بری بات ہے اپنوں کی آسانی کے لیے دل کو مارنا پڑتا ہے عزت اسی کی ہوتی ہے جو عزت دیتا ہے لوگوں کو لوگوں کے کام کو اہمیت دیتا ہے یاد رکھیے اللہ ایسے شخص کو عزت بھی زیادہ دیتا ہے یہ احساس پیدا کیجئے کہ میرے اندر کمی ہے کوئی بھی مکمل نہیں ہے نہ سکھانے والے اور نہ سیکھنے والے اچھا وہی ہوتا ہے جو اپنی خامیوں کو بہتر کرنے لگے انسانوں کے اندر دو کمزوریاں بہت عام ہیں بھولانے کے لائک باتوں کو یاد رکھنا اور یاد رکھنے کے قابل باتوں کو بھولا دینا ہم مثالیں تو ڈھونڈتے ہیں مگر خود مثالیں نہیں بنتے خطروں کے باوجود زندگی وقت سے پہلے ختم نہیں ہو سکتی اور احتیاط کے باوجود زندگی وقت کے بعد موجود نہیں رہ سکتی دنیا میں سب سے خوش نصیب وہ شخص ہے جس کے پاس سکون ہے احترام ایسا قدم ہے جو محبت سے ہزاروں میل آگے ہیں سوکے دھرخت سے زیادہ بنجر ہے وہ دل جس میں احساس اور انسانیت کا درد نہ رہے سب سے اچھا علم وہ ہے جو دل میں اتر کر عمل سے ظاہر ہو اور جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو سالوں کی محنت کا پھل لمحوں میں ملنے لگ جاتا ہے درد اللہ سے باٹ لو تو روح کو بھی سکون آ جاتا ہے اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے محبوب کاموں میں لگا دینا بہترین شکر گزاری ہے کتنی حمد ہوتی ہے سننے والوں میں کتنا اختیار ہوتا ہے بولنے والوں کا اور کتنی بے بسی ہوتی ہے سہنے والوں کی اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے ایک بار خطا ہو جاتی ہے سو بار ندامت ہوتی ہے کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کاٹے ہٹا کے پتھر پھر اس کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے ہزار طاقت ہو سو دلیلے ہوں پھر بھی لہجے میں آجزی سے عدب کی لذت دعا کی خوشبو بسا کے رکھنا کمال یہ ہے اپنے کردار کو موسم سے بچائے رکھنا لوٹ کر پھول میں واپس نہیں آتی خوشبو کبھی کسی کا تجسس کبھی ہے اپنی تلاش عجیب دل ہے ہمیشہ سفر میں رہتا ہے ہم سفر وہی اچھا ہے جو دین اور دنیا دونوں سوار دے نفرت بھی بھلا کوئی کرنے کی چیز ہے سبر کیجئے رحم کیجئے معاف کیجئے اہل محبت عجرت نہیں بلکہ قربت کے طالب ہوتے ہیں محبت دو روحوں کی نا ختم ہونے والی پرواز کا نام ہے آپ مخلص رہے یہی کافی ہیں عجر اور صلح تو اللہ دے گا مسکرائیں تاکہ مسئلے حل ہوں خاموش رہیں تاکہ مسئلے پیدا ہی نہ ہوں خاموشی سب سے زیادہ آسان کام اور بہت زیادہ فائدہ دینے والی عادت ہیں ٹتلی کی طرح اڑتے چلے جاتے ہیں لمحے پھولوں کی طرح سوچتے رہ جاتے ہیں ہم لوگ کبھی کبار ساتھ بیٹھے لوگوں سے زیادہ ہزاروں میل دور بیٹھے لوگ آپ کی مسکراہت کی وجہ بن جاتے ہیں بغیر نئے کپڑوں کے عید منانے میں کوئی شرم نہیں شرم تو بغیر روزوں کے عید مناتے وقت آنی چاہیے حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں آئینہ وہ واحد ساتھی ہے جو آپ کے ہسنے پر ہستا ہے پر آپ کے رونے پر روتا ہے کچھ محبتیں خوبصورت احساس میں لپٹی ہوتی ہیں ان کا کھونے پانے فائدے نقصان جدائی یا وسال سے کوئی تعلق نہیں ہوتا احترام کرنا تربیت ہوتی ہے کمزوری نہیں اور معافی مانگ لینا حسن اخلاق ہوتا ہے زلط نہیں لفظوں کے چہرے نہیں ہوتے لیکن احساس کی چاشنے سے مل کر یہی الفاظ جیتے جاگتے وجود بن جاتے ہیں دنیا کا خوبصورت پودا خلوص کا ہوتا ہے جو زمین میں نہیں دلوں میں اکتا ہے اور جہاں خلوص اور احساس کے رشتے موجود ہوں وہاں پھول موسموں کے محتاج نہیں ہوتے محبت رنگ دے جاتی ہے جب دل سے دل ملتا ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ دل بڑی مشکل سے ملتا ہے اے اللہ ہمیں ایسے گناہوں سے محفوظ رکھ جس کا وعبال ہماری زندگیوں کو بہتری نعمتوں سے محروم کر دے بار بار غور کرنے سے شک ایک طرف ہو جاتا ہے مومن کی جان ہر وقت امتحان اور مصیبت میں رہتی ہے جو شخص کسی کا حق لے لے گا اس کا بدلہ لیا جائے گا اس کے نفس سے اس کے مال سے یا اس کی اولاد سے بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے دل مر جاتے ہیں اور بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے دل جینے لگتے ہیں یہ اپنے اپنے کردار کا نتیجہ ہے یہ ممکن ہی نہیں کہ خدا دعا کا دروازہ کھلا رکھے لیکن قبولیت کا دروازہ بند کر دے جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے اگر تم وہ کچھ دیکھ لو جو تمہارے مردوں نے دیکھا ہے تو یقیناً تم بیتاب اور پریشان ہو جاؤگے جب کوئی شخص دے کر جتلاتا ہے تو اس کا یہ گناہ اس کے صدقے کے ثواب سے زیادہ ہو جاتا ہے انسان کی فطرت بھی عجیب ہیں وہ تنقید جیسی سچائی پر نراز ہوتا ہے اور خوشامت جیسے دھوکے پر خوش ہوتا ہے کسی سوال کا جواب معلوم نہ ہو تو علم نہ ہونے کا اظہار کر دینا علم کا آدھا حصہ ہے اللہ تعالی نے برائی کے کچھ تعلے بنائے ہیں جن کی چابی شراب ہیں اور جھوٹ شراب سے بھی بتر ہیں جس ذات کو رازی کرنے میں سکون ہے انسان اسی کو ناراض کر کے اپنی زندگیوں میں سکون چاہتا ہے خدا کو دھوکہ دے کر جنت نہیں خریدی جا سکتی اور خدا کی اطاعت کے بغیر خدا کی لزامندی حاصل نہیں کی جا سکتی دلوں کا غم گناہوں کو پاک کرتا ہے ایک مسجد کی دیوال پر لکھا تھا اگر تم گناہوں سے تھک گئے ہو تو اندر آ جاؤ خدا کی رحمت تمہارے انتظار میں ابھی تک نہیں تھکی لمبی امیدوں سے دور رہا کرو کیونکہ وہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو بھی حکیر بنا دیتی ہیں بدلہ لینے میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنی قوت صبر میں ہے لوگ انتقام لے کر صبر کی طاقت کو ختم کر دیتے ہیں جہاں رات کو دیر تک جاگنا فخر یا کارنامہ سمجھا جائے اور صبح دیر سے اٹھنا ایک عدہ بن جائے وہاں ترقی کا خواب دیکھنا بے وقوفی کے سوا کچھ نہیں زندگی اتنی دکھی نہیں کہ مر جانے کو جی چاہے بس کچھ لمحے اتنے دکھ دیتے ہیں کہ جینے کو دل نہیں کرتا جو شخص اپنے نفس کی حقیقت کو نہیں جانتا وہ اپنی حالت کو ٹھیک بھی نہیں کر سکتا بری خواہش کو اپنے اندر عمل سے پہلے بند کر دینا بھی نیکی ہے اللہ نے اپنے قریب ہونے کے جتنے راستے دکھائے ہیں ان میں سجدے کے علاوہ سارے راستے مخلوق سے محبت کے راستے ہیں ظلم اتنا بڑا گناہ ہے کہ ظالم جب تک ظلم نہ چھوڑے اس کے حق میں بزرگوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی اگر تعلق میں اداکاری نہیں بلکہ وفاداری کا معاملہ رکھا جائیں تو ہر وشتہ بہت انمول ہو جائے گا بوز اور کینہ رکھنے سے اپنے ہی دل کے زخم ہرے رہتے ہیں سیکھنے کی چیز عزت کرنا اور کروانا ہے محبت تو خود ہی ہو جاتی ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے اے خدا تو نے سمحال رکھا ہے میرے عہبوں پر ڈال کر پردہ مجھ کو اچھو میں ڈال رکھا ہے جب غرض ہوئی تب پوچھ لیا جب وقت ملا تب یاد کیا اب اور حقیقت کیا لکھیں اس دور کے مخلص یاروں کی جو محبتوں کو محسوس نہیں کر سکتے ان کو محبتوں کے ثبوت نہیں دیے جاتے سچے لوگوں کے ساتھ دیکھے جانے والے خواب آخرکار سچے ہو ہی جاتے ہیں کبھی پتھر کی ٹھوکر سے بھی آتی نہیں خراش کبھی ایک ذرے سی بات سے انسان بکھڑ جاتا ہے زندگی نہ جل اٹھنے کا نام ہے نہ بجھ جانے کا بس سلکتے رہنا ہی زندگی ہے خود کلامی میں کتنی وحشت ہے کوئی دشمن ہو روبرو جیسے زیادہ سوچنے سے بہتر ہے کہ استعفار کیا جائے زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استعفار مشکلات کا حل ہے آپ کی قدر وہ جانتے ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں وہ نہیں جن سے آپ محبت کرتے ہیں وقتی نفرت ہو تو کہی نہ کہی گنجائش باقی رہتی ہیں لیکن بوز پیدا ہو جائے تو محبت کا ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے نقصان انسان ایک بار اٹھاتا ہے لیکن ڈر عمر بھر کے لیے جاتا ہے لوگ بددعاؤں سے ڈرتے ہیں پر اپنے آمال سے نہیں حسد وہ واحد خزانہ ہے کہ جس کے پاس جتنا زیادہ ہو وہ اتنا غریب ہیں شیشہ کمزور تو ہوتا ہے مگر سج دکھانے سے گھبراتا نہیں ہے اس شخص کی جنت پکی سمجھو جو سب کے لیے جنت چاہتا ہے علم کی قوت مال کی قوت سے بڑی ہے جس کے لیے ایمان سب سے زیادہ قیمتی چیز بن جاتی ہے اسے دنیا کی چیزوں کا غم نہیں لگتا انسان کسی کو بھی بددعا نہ دے جب کوئی ستائے تو اس وقت بھی اس کو دعا دے کہ اللہ اس کو ہدایت آتا کر یا اللہ بے شک تیرا نام بڑا برکت والا رحمت والا ہے تو دعاوں کا بڑا سننے والا جاننے والا ہے ہماری دعاوں کو اپنے رحمت سے قبول فرما جب انسان کے اندر ایمان آ جاتا ہے تو وہ ہر چیز کو جو اس کی زندگی میں اچھی ہوتی ہے یا بری ہوتی ہے اس کو ایک اور نظر سے دیکھتا ہے وہ اچھی چیزوں کو اللہ کی نعمت سمجھتا ہے اور اس پر شکر ادا کرنے کی فکر کرنے لگتا ہے کہ میں نے اس کا حق ادا نہیں کیا اور جب کوئی تکلیف دے چیز آتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے اور اس پر اللہ سے عجر کی امید رکھتے ہوئے اسے قبول کر لیتا ہے یعنی اس پر راضی ہو جاتا ہے اپنی زندگی میں ہمیشہ چاند کی طرح بنے تھنڈے اور پرسکون کہ جو آپ کی طرف دیکھے وہ پرسکون ہو جائے اور جو آپ کی سنگت میں چند لمحے بتائے وہ اپنی فکر بھول جائے اگر آپ خوشگوار اور مطمئن زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو لوگوں سے نہ جیتیں لوگوں کو جیتیں لوگوں پر نہ ہسیں لوگوں کے ساتھ ہسیں عزت اور تعریف لوگوں سے نہیں مانگی جاتی یہ سب کچھ اللہ کی ذات دیتی ہے ناؤمید مت ہونا کبھی اللہ کی رحمت سے وہ چاہے تو کھلا دیتا ہے پھول سہرہ میں اللہ مانگنے پر دیتا ہے تو غرور کرنے پر چھین بھی لیتا ہے عبادت کا دکھاوا ساری عبادت ضائع کر دیتا ہے اللہ کی یاد کے بغیر بے سکونی دل کا مقدر بن جاتی ہے ساتھ صرف اللہ دیتا ہے ساری برائیاں جان کر بھی ہر ایک شخص پر لازم ہے کہ وہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پر استعفار کریں تھکے ہوئے دل اور ریزہ ریزہ روح کے لیے اللہ ہی کافی ہے کوئی پلٹ آئے تو اس کا ہاتھ تھام لینا چاہیے اس کی امید نہیں توڑنی چاہیے اللہ بھی تو یہی کرتا ہے غم کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ یہ انسان کو نرم کر دیتا ہے اور اپنے حقیقی خالق رازق اور مالک کے قریب کر دیتا ہے فکر میں لگے رہنا یعنی حد سے زیادہ سوچنا ڈر کی ایک قسم ہے یہ عمل اس وقت زیادہ خطرناک بن جاتا ہے جب آپ اس میں پرانی یادے مستقبل کی پیشنگوئیاں اور جذبات شامل کر دیتے ہیں جب کچھ ممکن نہ ہو تب اور زیادہ یقین سے مانگو کیونکہ موجزے خدا کی شان ہے انسان کی دسترس میں چاہیں لاکھ نعمتیں ہو ایک ادھوری خواہش سب کی اہمیت گھٹا دیتی ہے کتنا عجیب ہے انسان کہ ایک لاحاصل کی امید پر کتنے حاصل ٹھکرا دیتا ہے جیسے ہوائے موسموں کا رخ بدلتی ہے ویسے ہی دعائیں مسئیبتوں کا رخ بدل دیتی ہیں اللہ ہمیں دعائیں دینے والا اور دعائیں لینے والا بنا دے ہم ذاتی طور پر تو اکیلے ہو سکتے ہیں مگر روحانی طور پر ہم ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو ہمارے دلوں میں بستے ہیں برستی ہوئی بارش اور روتی ہوئی آنکھوں کا احساس صرف انہی کو ہوتا ہے جن کے گھر کچھے اور دل نازک ہوتے ہیں آپ کی قیمت تب ہوتی ہے جب آپ کی ضرورت ہوتی ہے اچھا کردار آپ کو زندہ رکھتا ہے دلوں میں بھی اور لفظوں میں بھی ضروری نہیں ہر رشتہ مستقل ہو بس یادگار ہونا چاہیے کوئی آپ کو سیراب نہ بھی کرے تو کھلنا سیکھو اس لیے خود ہی مالی خود ہی پانی اور خود ہی پانی کا چشمہ بھی بنو الفاظ بھی پھولوں کی طرح ہوتے ہیں انہیں سوچ سمجھ کر ادا کیا کریں ان میں سے آپ کے ظرف اور کردار کی مہک آتی ہیں جسے جلدی سے موت آ جاتی ہے وہ محلت چاہتا ہے اور جسے زندگی کی محلت دی گئی ہے وہ ٹالمٹول کرتا رہتا ہے تو کچھ بھی مت بن نہ ہی کچھ بننے کی آرزو رکھ تیرا کچھ بھی نہ بننا تیرا سب کچھ بننا ہے جو بندہ اپنی نفی کر لیتا ہے وہ پھر ہر چیز کی نفی کر دیتا ہے دل کی خطائیں کم ہو تو اللہ کی یاد میں آسو آسانی سے بہ جاتے ہیں ایسی بات اور عمل سے بچو جس کے بعد میں صفائیاں دینی پڑیں جان لوگ کے لوگوں پر شیطان کی پہلی چال ان کو علم سے روکنا ہے کیونکہ علم نور یعنی روشنی ہے بس جب وہ ان کے چراغ بجھا دیتا ہے تو اب اندھیرے میں جو چاہے ان کے ساتھ کریں اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے لیے خود سے ہی آزمائشوں سے نکلنے کا راستہ مہیہ فرما دیتا ہے بعض مرتبہ آزمائش لمبی اس لیے ہو جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تربیت اور ان کے ثواب میں اضافہ کرنا چاہتا ہے انسان کی دو چیزیں اس کی نماز اور اس کی زبان درست ہو جائیں تو اس کے باقی سارے کام سیدھے ہو جاتے ہیں قرآن پڑھنے والے سے دھوکہ نہ کھاؤ کہ یہ تو کلام ہے جسے وہ پڑھ رہا ہے بلکہ یہ دیکھو کہ اس پر عمل کون کر رہا ہے دل جب اللہ کی بندگی اور اس کے لیے اخلاص کا مزہ چکھ لیتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی چیز اس سے زیادہ شیری خوشگوار اور لذیذ تر نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو تنہائی کو لازم پکڑو اپنے آپ میں مشغول ہو جاؤ اور اللہ کی کتاب سے محبت پیدا کرو اے اللہ ہمارا دل سخت ہے اسے نرم کر دیں ہم کمزور ہیں ہمیں مضبوط کر دیں اور ہم کنجوس بخیل ہیں ہمیں سخی بنا دیں اگر ہمارے دل پاک ہوتے تو ہمارا دل اپنے رب کے کلام سے نہیں بھڑتا اللہ کا ذکر دل کی زندگی کو بڑھاتا ہے بے شک دل مردہ بھی ہو جاتے ہیں اور زندہ بھی جب یہ مردہ ہو جائیں تو ان کو فرائز ادا کرنے پر لگاؤ پھر جب یہ زندہ ہو جائیں تو دل کو نفلی آمال پر لگا دو درگزر کر دینے کا مزہ بدلہ لینے کی لذت سے زیادہ ہے جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کے پاس اس کے لیے کیا ہے وہ یہ دیکھ لے کہ اس کے پاس اللہ کے لیے کیا ہے گندے لباس کے اندر صاف ستھرا دل صاف ستھرے لباس کے اندر گندے دل سے بہتر ہے مشہور ہونے کے لیے عمل نہ کرو بلکہ اپنی نیکیوں کو بھی ویسے ہی چھپاؤ جیسے تم اپنی برائیوں کو چھپاتے ہو دنیا کی نعمتوں میں سے کوئی بھی نعمت ایسی نہیں جو آخرت کی نعمتوں کا مقابلہ کر سکے سوائے ایمان کی نعمت کے اللہ کا اپنے بندوں پر عجیب فضل ہے کہ ان کے رونے کو دنیا میں راحت اور سکون کی وجہ بنا دیا اور آخرت میں ثواب کا ذریعہ ایک مسلمان کو اپنے بھائی سے یہی خیر پہنچی ہو کہ وہ اس کی حیاء کرتے ہوئے گناہ نہ کریں تو یہ کافی ہیں نرمی کرنے والوں اور آسانی کرنے والوں پر دوزخ کی آگ حرام ہے انسان کی آزمائش خیر اور شر دونوں میں ہوتی ہیں خیر میں آزمائش کا مقصد یہ ہے کہ دیکھا جائے بندہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں اور شر میں آزمائش کا مقصد یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں جہالت کا اترنا بہت بڑی آزمائش ہے اس لیے زندگی کے کسی بھی مرحلے میں علم حاصل کرنا نہ چھوڑیں اے ابن آدم تیرا دین تب تک توٹ پھوٹ کا شکار ہے جب تک تیرا دل دنیا کی محبت سے لگا ہوا ہے دل کے لیے سب سے زیادہ فائدہ منچیز لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا اور ان کی بھلائی چاہنا ہے خالی مت بیٹھو موت تمہارا پیچھا کر رہی ہے لوگوں کی تعریف یا ان کی برائی کرنے میں جلدی نہ کرو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آج جو چیز آپ کو ان کے بارے میں بری لگتی ہے کل کو اچھی لگنے لگے یہ مناسب نہیں کہ تم دوست کو دو مرتبہ ناراض کرو وہ بات ہی چھوڑ دو جو اسے ناپسند ہے یہ دنیا تو اس قابل بھی نہیں کہ تم اس کی طرف چل کر جاؤ حیرت ہے کہ تم اس کے پیچھے گھسکتے چلے جاتے ہو جن لوگوں نے آپ کی عمریں چھین لیں ان کو اجازت نہ دو کہ وہ صلح جو کے لبادے میں واپس لوٹ آئیں تم اس شخص کی دھکن اور رائی گانی کے دب کا اندازہ نہیں کر سکتی جسے راستے کے اختتام پر معلوم پڑیں کہ وہ تو سارا سفر ہی غلط راستوں پر کرتا رہا اگر فتح حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنی آواز میں نرم لہجہ پیدا کرو روحیں غالباً بلکہ یقیناً ایک ہی دن پیدا ہوئی ہیں روحیں ایک ہی عمر رکھتی ہیں روحوں کے عالم میں سب کے عمر برابر ہوگی بچوں کی بڑوں کی چھوٹوں کی ماضی کی حال کی اور مستقبل کی تو ان کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے رشتے آپ کے اندر ہیں انسان جتنی محنت برائی اور خامی کو چھپانے میں صرف کرتا ہے اتنی محنت میں وہ برائی دور کی جا سکتی ہے جب آپ کے اندر دل آ جائے تو دل میں آنکھ پیدا ہو جاتی ہے دعا میں خلوص آنکھوں کو نم کر دیتا ہے اور یہی آسو دعا کی منظوری کی دلیل ہے دنیا کے درد دنیا کی دولت سے بہتر ہے تاکہ تو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو پکارے گناہوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی نموستے تعویزات عملیات سے ختم نہیں کی جا سکتی بلکہ ان کے خاتمے کے لیے توبہ اور استعفار اختیار کرنا ضروری ہے عرب کہا کرتے تھے اپنا دل مجھے تھما دو ملاقات جممرزی کر لینا یعنی تعالق میں دل کا اخلاص ضروری ہے یہی معتبر ہے زیادہ ملاقاتیں نہیں دوست کی طرف جانے والا کوئی راستہ لمبا نہیں ہوتا اور محبوب کے وجود سے کوئی جگہ تنگ نہیں ہوتی ہمیشہ پر امید رہو اور اچھی امیدیں وابستہ رکھو جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا علم نور ہے علم خیر لاتا ہے اس کے برعکس جہالت عیب ہے جہالت شر لاتی ہے جہالت ہر شر اور ظلم کی بنیاد ہے جہالت کا اترنا بہت بڑی آزمائش ہے اس لیے زندگی کے کسی بھی مرحلے میں علم حاصل کرنا نہ چھوڑیں دوستوں کی غلطیاں معاف کر دیا کرو بھلا دیا کرو محبت باقی رہے گی اللہ کے تقوی سے دوری اور لوگوں سے بدسلوکی کے نتیجے میں نعمتیں چھین لی جاتی ہیں جو ہمیشہ کی سعادت پانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ بندگی کی دہلیس پر ڈیرے ڈال دیں سکون کے راستے پر چلنے والا ہر حال میں پرسکون رہتا ہے وہ خوف اور غم سے آزاد ہیں وہ حزن اور غصے سے بے نیاز ہیں وہ حسرتوں اور مایوسیوں کو چھوڑ چکا ہے لوگ دن بھر گناہوں سے جلتے رہتے ہیں اور جب وہ فرض نماز کی طرف جاتے ہیں تو اپنے گناہوں کی آگ کو بجھاتے ہیں انبیاء علیہ السلام تکلیف پہنچانے والوں سے کہا کرتے تھے تم جو تکلیف بھی ہمیں دے رہے ہو ہم اس پر ہر حال میں صبر کریں گے اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے آسمان سے اترنے والی سب سے انمول چیز اللہ کی توفیق ہیں اور زمین سے آسمان کی جانب سڑنے والی سب سے انمول چیز اخلاص ہیں جو اپنے عیبو کو چھوڑ کر دوسروں کے عیبو میں دلچسپی رکھتا ہے اس کا دل اندھا ہو جاتا ہے اور اس کا جسم تھک جاتا ہے اس کے لئے اپنے عیبو کو ٹھیک کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور لوگوں میں سب سے زیادہ کمزور وہ ہیں جو لوگوں کے عیبو کی پیچھے پڑا رہے جب بندہ اللہ سے اچھی امید رکھتا ہے اس کی امیدیں مخلص ہوتی ہیں اور وہ اللہ آپ پر بھروسہ کرنے میں سچا ہوتا ہے تو اللہ اسے اس کے تمام ارادوں کو پورا کرنے میں ذرا بھی مایوس نہیں کرتا جہاں تک دلوں کی نرمی کا تعلق ہے تو یہ ذکر سے پیدا ہوتی ہے کیونکہ ذکر الہی کے لئے دل میں آجزی اس میں تقویٰ اور نرمی کا ہونا ضروری ہے اور ذکر دل سے غفلت کو دور کرتا ہے وفادار دوستوں کو ڈھونڈنا دشمن بنانے سے کہی مشکل ہے کسی کو دشمن بنانے میں لمحہ لگتا ہے مگر سچے دوست کی تلاش میں عمر بھیج جاتی ہے جس کسی کو باوفا دوست مل جائے تو وہ اس دوستی پر گراہ باندھ لے تمہارے لیے یہ عزت کافی ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو اور یہ فخر کافی ہے کہ وہ تمہارا رب ہے حبیب العجمی رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ انہیں رات میں تحجد کیلئے جگاتی اور کہتی رات گزری جا رہی ہے سفر لمبا ہے سامانے سفر تھوڑا ہے نیک لوگوں کا کافلہ ہم سے بہت آگے نکل چکا ہے اور ہم پیچھے رہ گئے ہیں جو چاہتا ہے کہ اس کا عمل اس کی موت کے بعد بھی جاری رہے تو وہ فائدہ مند علم کو پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کرے اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اور نہ رحمت سے مایوس کرنا یہ شیطانی کام ہے لوگوں کو اچھی بات بتاؤ ان کی امیدیں قائم رکھو زندگی ہر جاندار کو دی جاتی ہے مگر بامقصد زندگی صرف انسان کو دی گئی ہے اور وہ مقصد ہی اسے باقی مخلوق سے الگ اور بہتر بناتا ہے دنیا بری جگہ نہیں ہے اگر اسے آخرت کمانے کے لیے استعمال کیا جائے یہ غم اور مسیبتیں ہمیں ہماری حیثیت میں رکھنے کے لیے آتے ہیں جب کبھی ہم انا میں اڑنے لگتے ہیں یا جفا میں حد سے بڑھ جاتے ہیں تو یہ ہمیں ہمارے مقام پر واپس چھوڑنے آ جاتے ہیں درد دنیا کی دولت سے بہتر ہے تاکہ تو تنہائی میں اللہ تعالی کو پکارے ایک دل توڑ کر تو نے مسجد بنائی ایک مان توڑ کر تو نے نماز پڑی کسی کو رولا کر تو رب راضی کرنے چلا کسی کو ستا کے تو حج کر آیا تو نے نیکی کر کے گناہگار کو حکیر جانا اے کرنے والے بہتر تھا کہ تو گناہ کر کے انسان رہ جاتا نیکی کر کے خدا نہ بنتا انسان انسان کے ساتھ تعلق رکھیں محبت رکھیں تو پھر آسانی ہو جاتی ہے محبت کرنے والا آسانی میں ہوتا ہے اور آسانی کر دیتا ہے آپ کے لئے یہی تبلیغ ہے اور یہی پیغام ہے کسی انسان کی مدد کر دو آپ کا دین مکمل ہو گیا اللہ کا قرب اس بات میں ہے کہ قبول کر لو جس نے قبول نہ کیا اس کا تعلق نہیں ہے قبول کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہے جو گناہ کو چھوڑنے میں سچا ہو اللہ اس کی دل سے گناہ کی خواہش ختم کر دیتا ہے اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی دل کو اس شہوت اور خواہش کے ذریعے آزمائش میں ڈالے جو شہوت اور خواہش اس کی خاطر چھوڑ دی گئی ہو یہ نعمتیں آزمائش ہوتی ہیں نہ ان کا ملنا آپ کی اچھائی کی دلیل ہے اور نہ ان کا چھن جانا آپ کا گناہگار ہونا ظاہر کرتا ہے کسی کے پاس نعمت نہیں وہ اس لیے نہیں کہ وہ برا ہے یا میرے پاس کوئی نعمت ہے تو وہ اس لیے نہیں کہ میں اچھا ہوں یہ تو صبر اور شکر کے امتحان ہوتے ہیں کوئی لمحہ نہیں رکھتا یہی دکھ ہے کوئی لمحہ نہیں رکھتا یہی سکھ ہے انسان کی ذات میں دوسروں کے لیے امن ہونا چاہیے تاکہ کوئی اس کی صحبت میں رہے تو اپنے دل اور ذہن کی تمام منفی جنگوں سے چھٹکارہ پاسکے اللہ کے بندے پر انعامات میں سے ایک بڑی نعمت سکون اور اتمنان کا نزول ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ ہر طرح کے حالات میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے دلوں کی سب سے بڑی ناپاکی اور پالیدگی یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کے پسندیدہ مومنین کے بارے میں کینا اور دشمنی ہو شرک سرک بتوں کی عبادت کا ہی نام نہیں بلکہ آپ کا اپنی خواہشات کی پیروی کرنا بھی شرک کہلاتا ہے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ نے اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ وہ نماز روزے کو عبادت نہیں سمجھتے تھے بلکہ لوگوں کی عزتیں اچھالنے سے بچے رہنے کو عبادت قرار دیتے تھے راتوں کو قیام کرنے والا اور دن میں روزے رکھنے والا اگر اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا تو روزے قیامت مفلس اور خالی ہاتھ ہوگا اس چیز کو چھوڑ دو جس سے تمہارا تعلق نہیں اور فضول چیزوں پر بات نہ کرو اور اپنی زبان کو ایسے سنبھال کر رکھو جیسے اپنی دولت کو رکھتے ہو اگر دنیا بھی آزمائشے اور مصیبت نہ ہوتی تو لوگ تکبر خود پسندی فرعانیت اور سخت دلی جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جاتے توبہ اور استغفار کرنے والا انسان چاہے کتنا ہی گناہگار ہو لوگوں شہروں جانوروں اور درختوں کے لیے رحمت کی وجہ ہے ہر لذیذ چیز کی ایک ہی لذت ہوتی ہے سوائے عبادت کے جس کی تین لذتیں ہیں ایک جب آپ اسے کر لیتے ہیں دوسری جب آپ اس نیکی کو یاد کرتے ہیں اور تیسری جب آپ کو اس نیکی کا بدلہ دیا جائے گا جس کی آنکھیں دنیا میں اس کی نماز کے ذریعے تھنڈی ہوں گی اس کی آنکھیں آخرت میں اپنے رب کے قرب سے تھنڈی ہوں گی بدن کا نور آنکھوں میں ہے اگر آنکھیں روشن ہیں تو بدن بھی نورانی ہوگا اور روح کی روشنی اقل ہے لہٰذا اگر بندہ اقل مند ہو تو اپنے پروردگار سے آگا ہوگا اور جو اپنے پروردگار سے آگا ہوگا وہ اپنے دین میں صاحب بصیرت ہوگا نظر رکھنے والا ہوگا اور اگر بندہ اپنے پروردگار کو نہیں جانتا اسے ناعاشنا ہے تو اس کا دین فائدار نہیں ہوگا اور جس طرح زندہ روح کے بغیر جسم قائم نہیں رہ سکتا اسی طرح سچی نیت کے بغیر دین بھی قائم نہیں رہ سکتا اور اقل کے بغیر سچی نیت ثابت نہیں ہو سکتی اپنے بھائیوں کے حقوق کو سب سے زیادہ پہجاننے والے کی اور ان کی زیادہ سے زیادہ ضرورتوں کو پورا کرنے والے کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی منزلت ہے دل سے گفتگو کا جوش اٹھنا دوستی کی نشانی ہے اگر الفت اور محبت نہ ہو تو زبان بات کرنے سے رکھی رہتی ہے اپنا غرور اتار دو اور آجزی کا لباس پہن لو تم دنیا اور اس کی چیزوں سے بڑے ہو جاؤ گے تمہاری ذات تم پر کھل آئے گی تمہاری کوشش کے بغیر گناہوں کی تین بنیادیں ہیں تکبر لالچ حسد تکبر کفر کو کھینچتا ہے لالچ نافرمانی کو کھینچتی ہے اور حسد ظلم کو کھینچتا ہے سخاوت یہ ہے کہ تم اپنے مال میں سے دوسروں پر خرچ کرو اور دوسروں کے مال سے بچو یعنی ان کے مال میں کوئی لالچ نہ رکھو شالاکی اور دھوکی کی فکر مت کرو اگر کچھ لوگ تمہیں چال میں پھاسنے کی کوشش کرتے ہیں اور تمہیں تکلیف پہنچاتے ہیں تو اللہ ابھی ان کو جال میں پھسا رہا ہے کواں کھودنے والے کوئے میں گڑ جاتے ہیں کوئی بر آدمی سزا پائے بغیر نہیں رہتا اور اچھائی جزا پائے بغیر نہیں ہوتی حق پر یقین رکھو اور باقی جو ہوتا ہے ہونے دو اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی عیب پوشی کرنا چاہتا ہے اس کے عیبوں کو چھپانا چاہتا ہے تو اسے دوسرے معیوب لوگوں کے عیب پر بھی بات نہ کرنے کی توفیق دے دیتا ہے کتنے ہی متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ مگر نفس سے کبھی بے فکر نہ ہونا جو عشق صرف رنگ اور روپ کی خاطر ہوتا ہے وہ دراصل عشق نہیں بلکہ فسق ہے اور اس کا انجام شرمندگی اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں اللہ کے قریب ہونے کا سب سے تیز اور چھوٹا راستہ عدب اور خدمت کو اختیار کرنا ہے روزی جب تک پاک رہی باتیں اور کام پاک رہے خیالات پاک رہے برکت رہی شان و شوکت رہی قوم کا احترام رہا اکرام رہا آدم کا منکر شیطان ہے شیطان آدم کا منکر ہے اللہ کا منکر نہیں اللہ کا بھی منکر نہیں آدم کے ہی انکار کی بدولت وہ مردود اور ملعون ہے اگر اللہ کی مرضی اور ہماری مرضی میں ذرا بھی فرق ہو تو خوف آ جائے گا اس لئے دعا کرو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کو اپنی مرضی بنانے میں دکت نہ ہو بعض مرتبہ انسان کا دشمن اس کے دوست سے زیادہ فائد مند ثابت ہوتا ہے وہ اس طرح کے دشمن آپ کے عیب اور کمیوں کو بیان کرتا ہے اور آپ ان کو سنتے ہی انہیں درست کر لیتے ہیں جس کا مقصد جنت ہو وہ پھر خواہشوں کو اپنا مقصد نہیں بناتا جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لئے نیکی آسان اور گناہ کو مشکل کر دیتا ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کو اپنی امیدوں کی پناہگاہ ڈھہراتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دین اور دنیا کے سب کام پورے فرما دیتا ہے اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ نہ سوارو اسے تو مٹی میں مل جانا ہے سوارنا ہے تو اپنی روح کو سوارو کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے طاقت رکھتے ہوئے معاف کرنا شرمندہ نہ کرنا اور بھول جانا اللہ کے قریب ہونے کی دلیل ہے حق اور سچائی جہاں پر بھی ہو وہاں تک پہنچنے کے لئے سخت سے سخت سختیوں میں بھی گھج جاؤ جو دل دوسروں کی تکلیب دیکھ کر بیچین ہو جائے تو جان لو کہ اس دل میں اللہ رہتا ہے تنہا انسان کو کبھی تنہا نہ سمجھنا کیا معلوم کہ اس کی تنہائیاں پاک ہو اور اس کے سب سے قریب اللہ ہو انسان اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقصد لکھتا ہے اور انسان کی دعائیں ہی انسان تک وہ سب کچھ لے کر آتی ہیں جو اس کے نصیب میں بھی نہیں لکھا ہوتا اگر آج زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے اللہ سے مانگو خوب مانگو اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا توقل اور بھروزہ یہ ہے کہ آدمی اپنی طاقت اپنی قوت سے نظر ہٹا کر تقدیرِ الٰہی پر راضی رہے جو اللہ کے ذریعے بینیاز بنے گا لوگ اس کے محتاج ہوں گے خدا اس بات سے بہت بلند ہے کہ جس کو وہ دنیا میں گناہوں کی سزا دے چکا ہو اور پھر آخرت میں دوبارہ اسے سزا دے انسان کا اپنے عیبوں سے لاعلم ہونا سب سے بڑا گناہ ہے جس طرح اپنے دشمن کو پہچاننے میں ہوشیار رہتے ہو اسی طرح اپنے عیبوں کو جاننے میں بھی چالاک رہو غصہ ہر برائی کی چاوی ہیں جھوٹ کنجوسی ظلم اور جہالت ایسی عادتیں ہیں جن کا نتیجہ ہی برائی ہے زیب و زینت یعنی خوبصورتی آمال کے صحیح ہونے سے حاصل ہوتی ہے نہ کہ کپڑوں کی خوبصورتی سے شریف کی دولت مندی اس کی خوبیاں اور فضیلتیں ظاہر کرتی ہیں اور کمینے کی مالداری اس کی برائیاں اور عیب ظاہر کرتی ہیں جو چیزیں مرنے کے بعد تمہارا ساتھ نہ دے ان کے ساتھ اپنے آپ کو لگائے رکھنا بہت بڑی کمزوری اور توہین کی وجہ ہے تمام معاملات تقدیر کے سامنے بے بس ہیں یہاں تک کہ ساری چالاکی اور چارہ سازی ہی تباہی اور آفت بن جاتی ہیں سوائے دعاوں کے سوائے دعاوں کے